بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے حق میں دو سو انیس اور مخاربت میں ایک سو چوران میں وٹو کے ساتھ پاس کیا گیا اس قرآدات میں کمیٹی کی انخلاق کے سال بر کے تحقیقات پر مبنی خاص طور پر جو بائیڈن کملا ہیرس بلینکن اور ظلمی خلیل ذات سمیت پندرہ اہم موجودہ اور سابقہ امریکی حکام کو اس معاملے کے لئے جواب دہت اہرایا گیا ہے کمیٹی نے کہا کہ یہ امریکی سروس کے عراقین گول سٹار خاندانوں اور امریکی عوام کے جانب سے بائیڈن انتظامیہ کو امریکی تاریخ میں خرج پالیسی کے بدترین ناکامیوں میں سے ایک کیلئے جواب دہت تہرانے کا پہلا قدم ہے کیونکہ تین سال پہلے دنیا نے امریکی تاریخ میں خرج پالیسی کے سب سے تباکن تباہی کا مشاہدہ کیا جس میں انتظامیہ نے بغیر کسی منصوبہ بندے کے بغیر کسی پرواہ کے اور بغیر کسی پچتاوے کے افغانیسہ سے تمام امریکی افواج کو واپس بلا لیا اور راستے میں تیرہ امریکی پوجی کو مار دیا گیا انہوں نے بائیڈن انتظامیہ کے اہلکاروں پر سیکیورٹی پر نظریات کو ترجیح دینے میں ملویس ہونے کا الزام لگایا جس کے نتیجے میں انخلاق دوران کابل ہوای اڈے پر حملے میں تیرہ امریکی پوجی حلاک ہوئے تھے تاہم بائیڈن انتظامیہ نے اب تک انخلاقوں امریکہ کی طویل ترین جنگ کے خاتمے چوبیس ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلے سے اپنی خطاب میں امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانیسان سے امریکی انخلاق کو ایک مشکل لیکن صحیح پیصلہ قرار دیا تھا اس کے جواب میں افغانیسان کیلئے سابق امریکی خصوص نمائند ظلمی خلیلزات نے کہا کہ ایوان کمیڈے کی چیرمین مائیکل میکول کے جانب سے ان کے بارے میں مصبید قراردات میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ طالبان انسانی حقوق کا احترام لازم طور پر کریں گے یہ بلکل غلط ہے میں نے ایسا کبھی نہیں کہا خلیلزات نے کہا کہ قراردات کے مصبیدے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے بی بنیاد طور پر زور دیا کہ طالبان اپنے وعدوں کا احترام کریں گے اور بنیادی انسانی حقوق کا بھی احترام کیا جائے گا یہ بیان بلکل غلط ہے میں نے ایسا بیان کبھی نہیں دیا میں حیران ہوں کہ اسی طرح کا دعوہ بغیر دستاویزات کی کیسے کیا جاتا ہے خلیزات نے کہا کہ دوہ معاہدہ جس پر میں نے صدر ٹرمپ کے دور میں بات چیت میں مدد کی وہ انسان حقوق سے متعلق نہیں تھا بلکہ اس میں محبوس پوجی انخلاق شرایط شامل تھے جس میں امریکی آفواج پر کوئی حملہ نہیں ہوا اور دشدگر تنظیموں بشمول القیدہ کو افغانیسان کی سرزمین کو امریکہ اور اس کی اتحادیوں کی سلامتی کے لئے خطرہ برانے کی اجازت نہ دینا شامل ہے طالبان نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ افغانیسان کے لئے ایک نئی حکومت اور ممکنہ طور پر اس کی انسانی حقوق کی پالیسیاں انٹرا افغان مذاکرات کے درمیان عمل میں لائے جائے گی خلیزات نے کہا کہ اس طرح کی کچھ مذاکرات ہوئے لیکن ہماری انخلاق مکمل ہونے سے پہلے کوئی معاہدہ نہیں ہوا انہوں نے مزید کہا کہ بارڈن نے افغانوں کے درمیان سیاسی معاہدے پر امریکی انخلاقوں مشروط نہ کرنے کا پیسلہ کیا اس ڈر سے کہ اگر بین الابغان مذاکرات آگے بڑھے تو امریکی افواج کے خلاب امارت اسلامیہ کے حملوں کے واپسے ہو جائے گی انخلاق کے ٹائم لائن میں چار ماہ کا اضافہ کرنے کی علاوہ بارڈن انتظامیہ نے دوہا معاہدے میں کوئی اور تبدیلی نہیں کی ان کے مطابق میں نے ریفورٹ کیا کہ طالبان امریکی افواج پر حملہ نہ کرنے کے اپنے عظم کا احترام کر رہے تھے اور دشتگردی کی خلاب اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کی بھی کوشش جاری تھی اس کے علاوہ کینیڈا اسٹریلیا جرمنی اور ہالینڈ نے کہا ہے کہ وہ سنفی امتیاز کے باعث افغان طالبان کے خلاب عالمی عدالت انصاف میں شکایت درج کرنے پر غور کر رہے ہیں نیو یارک میں ایک پریس کانفرنس میں ان ممالک وزارہ خرج نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ سنفی امتیاز کے خاتمی کے لیے پہلے طالبان حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے اگرچہ طالبان نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی ردی عمل ظاہر نہیں کیا تاہم ان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں خواتین کو شریعت کی مطابق حقوق دیے گئے ہیں یہ پہلا موقع ہوگا کہ افغانستان میں خواتین پر عائد پابندیوں کے وجہ سے طالبان حکومت کی خلاب کسی قسم کی قانونی کا روائے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کینیڈا، اسٹریلیا، جرمنی اور حالین کے وزارہ خرج نے کہا کہ ان کی حکومتی طالبان سے انسانی حقوق اور دیگر بن لقوام معاہدوں کے حوالے سے افغانستان کے وعدوں کو پورا کرنے کے توقع رکھتے ہیں ان کے مشترک بیان کے مطابق طالبان کا نیا قانون افغان معاشرے کے عادی حصے کو خاموش کرنے اور خواتین کو زندگی کے معمول کے عمل سے باہر کرنے کی کوشش ہے انہوں نے کہا کہ چاروں ممارکی دلیل دینے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ افغانستان خواتین کی خلاف ہر قسم کی امتیازی سالوک کے ختمے سے متعلق کانونشن کی خلاف اور ذکر رہا ہے جس میں وہ ایک پاریک ہے اسٹریلین وزارہ خرج نے افغانستان فرضور دیا کہ وہ کانونشن کے مطابق ان کے ساتھ مذاکرات کرے اگر مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو کانونشن میں کہا گیا کہ تنازع کا کوئی بھی پاریق سالیسی کے درخواست دے سکتا ہے اگر اس میں شامل ممالک چی مہینے کے اندر سالیسی پر اتفاق کرنے سے قاسر رہے تو کوئی بھی پاریق اس تنازع کو عالم عادلتی انصاب میں بیچ سکتا ہے عالم عادلتی انصاب کے پیستے قانونی طور پر پابند ہے لیکن عادلت کے پاس نیپاس کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے کیونکہ افغانستان نے دو ہزار تین میں تمام قسم کی امتیازی سلوک کے خاتمے کے بدن قومی کانونشن پر دستخط کیے ہیں طالبان کے خلاف قانونی کارروائی کے دم کے دینے والے ان ممالک کا کہنا ہے کہ اگرچہ طالبان کو برسری اقتدار حکومت کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا لیکن ان سے افغانستان کے بدن قومی ذمہ داری افور کرنے کی ضرورت ہے اس ممکن قانونی معاملے میں شامل ممالک کا کہنا ہے کہ وہ اس صنفی امتیاز کے خاتمے کے لئے نکنیت سے پہلے طالبان سے بات چیت کرنے کے لئے بھی تیار ہے لیکن انہوں نے یہ بھی دم کی دی کہ اگر یہ کوشش بے نتیجہ رہے تو وہ مقدم عالم عادرتین صاحب میں پیش کریں گے بیس سے زائد ممالک نے نیویارک میں ایک بیان جاری کیا جس میں خواتین کی خلاف امتیازی سلوک پر پابندے کی کانونشن کی سنگین اور منظم خلافرزی پر افغانستان کی خلاف چار ممالک کی قانونی کارروائی کی حمایت کی گئی جرمنی، کینیڈا، اسٹریلیا اور ہالینڈ کے ساتھ ساتھ البانیا، بیلجیم، آئس لینڈ، ملائشیا، مراکش، پاناما اور سلوینیا نے بھی تالبان حکومت کی خلاف قانونی کارروائی کی دم کی دی ہے قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر تالبان حکومت کی خلاف عالمی عادرتین صاحب میں شکایت کی گئی تو ان کے پاس جواب دینے کیلئے چھ مہینے کا وقت ہوگا لیکن یاد رہے کہ تالبان ان اداروں کی کوئی فرواہ نہیں کرتے ان اداروں کو اکترپا طور پر پیسلہ کرنے اور مغرب دنیا کی ماتحد قرار دیتے ہیں جو خود انسانی حقوق کا احترام نہیں کرتے اور اس کے تازہ ترین مثال اسرائیل کا ظلم اور جبر ہے جس پر تمام مغرب ممالک خاموش ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ تالبان کے بارے میں ان کی اقدامات کی بنیاد پر پیسلہ کرنا جارے رکھے گا وائٹ ہاؤس کے مطابق افغانستان کی اقتصاری ترقی معاشرے میں خواتین کے مکمل شرکت سے منسلک ہے ملک اپنی معیشت کو اس وقت تک مضبوط نہیں کر سکتا جب تک کہ خواتین معاشرے کے تمام پہلووں میں بغیر کسی پابندی کی شرکت کرنے کی قابل نہ ہو ان کے مطابق اگرچہ امریکہ قومی مفاد کے مسائل پر تالبان کے ساتھ رابطے برقرار رکھے گا لیکن یہ مسروپیات تو اس پیش قدمی پر مناثر ہے امریکی خدشات میں خواتین اور لڑکیوں کی حقوق کا احترام اور تالبان کے جانب سے حراست میں لئے گئے امریکی شہریوں کی رہائی شامل ہے ناظرین ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اس کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے شکریہ